میں آ گیا آ گیا بلکل آ گیا میں آ رہا ہوں بلکل آ رہا ہوں چونکہ سیگمنٹ ایسا ہے کہ ہم نے کہا کہ تھوڑا سا جو ہے اس پہ ذرا تفصیلاً بات کر لی جائے اور آج اتفاق یہ ہے کہ ہمارے پاس نیکی میں بول کے ایک ساتھ پھر جو ہے وہ دو جگہ سے لوگ موجود ہیں دونوں الگ الگ فیلڈز ہیں سو ایک آنے والے کل کی بات کر رہے ہیں اور ایک جو ہیں وہ آنے والے کل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے پاس SIUT سے پروفیسر ڈاکٹر زفر حسین صاحب ہیں سینئر کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ندیم اسلم صاحب ہیں پیڈیارٹک کارڈیولوجسٹ ہیں بچوں کے جو دل کا علاج ہوتا ہے اس حوالے سے پروفیسر ندیم صاحب ہیں یہاں پہ اور آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سیر ویلکم آن دے شو اور الفرکان ویلفیر سے فریال آصف صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ الفرکان ویلفیر اورگنیزیشن سے اور ایرم سلمان صاحبہ ہیں اکیڈیمک ہیڈ آف الفرکان ساتھ میں پیارے پیارے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں اکسہ ریاض ہیں وحیبہ ہیں وحیبہ رشید آئیشہ وحاب آپ لوگوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں SIUT کی اگر میں بات کرتا ہوں جناب تو obviously no need for the introduction because آج سے نہیں تقریباً پچاس سال سے زیادہ ہو چکا ہے SIUT کو کام کرتے ہوئے اور آپ اگر صرف یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی مدد ان لوگوں نے کس طرح سے کی ہے free of cost علاج ہیں اس میں میں ابھی جب لیس دیکھ رہا تھا تو میں ڈاک ساہب سے کہہ رہا تھا میں نے کہا ڈاک ساہب یہ تو اتنی ساری liver transplant تو کہنے لگے بھئی یہ تو کووڈ کے بعد کم ہو گیا اس سے پہلے تو اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا اور اس طرح کی بہت ساری چیز اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1971 سے آٹ آٹھ بیٹ سے آپ لوگوں نے start لیا تھا بلکل بلکل اور آج ماشاءاللہ جی اس وقت میرا خیال ہے ہزار سے اوپر بیٹھ جائیں اگر آپ دیکھیں ساری چیزیں ڈالیسز کو چھوڑ کے ڈالیسز کو چھوڑ کے ڈالیسز میں تو یہ ہے کہ ہم لوگ روز تقریباً سولہ سو ڈالیسز روز ہوتی ہیں ہمارے سینٹرز میں سولہ سو جی روز اور اگر آپ یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسا واحد سینٹر آپ کو نہیں ملے گا جس میں سولہ سو ڈالیسز ہوتی ہوں ایسا ڈالیسز میں یہ ہے کہ راؤنڈ دکلوک مشینیں چلتی ہیں اور پیشنز آتے ہیں ایک شفٹ ختم ہوتی ہے دوسری لگ جاتی ہے پیشنٹ بہت ہے نا ڈالیسز کے یہاں تو ان کو آپ مرنے پر چھوڑ دیا جائے اللہ حکم اور یہاں یہ ہے کہ ان کو کوشش کی جائے موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ایک کوشش انسان کر سکتا ہے اور وہ کوشش کی جاتی ہے کہ جن کے کڈنیز فیلیر میں ہیں پانی زیادہ پی کے آگئے ہیں سانس بھی نہیں لے سکتے ایسے کسیز ہوتے ہیں کہ جن کی پھر امرجنسی میں ڈالیسز کرنی پڑتی ہے اور ڈالیسز جو ہے ہم لوگ منع نہیں کرتے کسی کو کوئی بھی ہو کسی وقت بھی آ جائے صبح ہو رات ہو تین بج گئے رات کے عدیب صاحب کا یہ ہے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے اس کو منع نہیں کرنا ہے آپ تو منع ہم لوگ کسی کو نہیں کرتے ہمارے ہاں امرجنسی راؤن ڈالیسز چلتی ہے کسی وقت بھی کسی کو امرجنسی ہو ہم لوگ آ دے رہے ہیں جی سر میں آپ کو بتاؤں ابھی ہم تھوڑے دن پہلے یہ ایک پرگرام کر رہے تھے یہی میرا جو پرگرام ہے اس حوالے سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے ان کو مسئلہ ہی ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹے کا ڈالیسز کا ڈالیسز کا ڈشو ہے اچھا وہ چونکہ رہتے بہت دور ہیں اور آتے وہ آپ کے پاس ہیں SIUT میں تو ان کو وہ بڑا ایشو تھا تو ان کا وہ چھوٹا سا ایک مسئلہ ہم نے کوشش کر کے حل کرنے کی کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ اس طرف شفٹ کریں آپ کے ہسپٹل کے پاس تاکہ ان کے آنے جانے کے مسائل ختم ہیں تو اس طرح سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر میں صرف دو ہزار بائیس کی بات کروں تو جو ایمرجنسی ویزٹ ہیں جو آؤٹڈور پیشنٹ کہیں گے ایمرجنسی جی ایمرجنسی ہے آؤٹڈور پیشنٹ آؤٹڈور پیشنٹ ملا کے تو یہ تقریباً کوئی ایمرجنسی ویزٹ میں ایک لاکھ بہتر ہزار کے قریب ہیں اور آؤٹڈور پیشنٹ میں چار لاکھ پچھتر ہزار سے بھی زیادہ ہیں ایڈمیشن ایڈمیٹڈ جو ہیں وہ چوہتر ہزار آٹھ سو پچھپن ہیں ڈائیلیسس صرف دو ہزار بیس میں اگر بات کی جائے تو تقریباً ساڑھے چار لاکھ کے قریب ہے میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ اتنے لوگ ماشاءاللہ سے لیبورٹری ٹیسٹ جو ہیں وہ 11.9 ملین ہے سر یہ بچوں کے حوالے سے بھی روکس صاحب کافی مسئلے رہتے ہیں نظیم صاحب بچوں کو بھی لوگ لے کر آتے ہیں بکہ ہمارے چھوٹے علاقوں میں اس طرح سے بچوں کے علاج کیے نہیں جاتے دل میں سراخ ہے اور مسئلے مسائل ہیں بچوں میں بھی بہت سارے ایشوز آتے ہیں تو اس پہ آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں جی تینکیو فیصل فور انوائٹنگ اس اور گیونگ اس اس اپرچونیٹی کہ ایس آئیو ٹی اپنی سرویسز کو عام لوگوں تک بتا سکے بہت سے لوگ ایس آئیو ٹی کو صرف یورالوجی اور نیفرالوجی کے ہاسپٹل کی طور پر جانتے ہیں بلکہ یہ فیکٹ ٹرو نہیں ہے ایوری یر ایس آئیو ٹی میں بہت سے نئے ڈپارٹمنٹس کھلتے جا رہے ہیں اور اس وقت یہ کمپلیٹ ہیلتھ کے نیٹورک بن چکا ہے جس کے لاتاداد ہاسپٹل ہیں اور کلوز ٹو 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 ہنڈرڈ ان پیشنٹ بیڈز ہیں ریسنٹلی ایس آئیو ٹی وینچر کر رہا ہے چلڈرن ہاسپٹل بنا رہا ہے جس کی بلڈنگ تقریباً تیار ہو چکی ہے اب وہ فینشنگ کے مراحل میں ہے اور اس کو ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ایک کمپلیٹ سپیشیلٹی چلڈرن ہاسپٹل ہوگا اور سپیشیلٹی چلڈرن ہاسپٹل سے میری مراد ہے کہ ایسی بیماریاں جن میں کمپلیکس سرجیکل کی ضرورت ہوتی ہے ان بیماریوں کا یہاں پہ مکمل علاج کیا جائے گا اور وہ بھی فری آف کاسٹ ماشاءاللہ اگسسٹنگ سرویسز میں اپروکسیمیٹلی 25% سے 30% ایسے بچے پیشنٹس ہیں جو کہ پیڈیٹرک ایج گروپ میں فال کرتے ہیں یا آتے ہیں تو ان نیڈز کو دیکھتے ہوئے ایسی ایوٹ نے اپنے آپ کو گرو کرنے کا یا کروانے کا فیصلہ کیا اور ایک چلڈرن ہاسپٹل سامنے آرہا ہے جس میں گرتے جورالوجی نیفرالوجی ترانسپلانٹیشن بچوں کے جگر کے امراز انکالوجی اور بچوں کے دل کے امراز کا علاج ممکن ہو سکے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے so نیورالوجی ابھی نہیں آرہی اس میں ایسے complex care جس میں surgeries کی ضرورت ہے surgical specialities کی ضرورت ہے جی جی وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں بھائی کان میں کون ہاں یہ میں بالکل بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے چونکہ ہم الفرکان welfare کی بات کر رہے ہیں تو ایسا یوٹی بھی ایسا یوٹی بھی جو ہے وہ بھی فری ایڈیوکیشن پہ بہت کام کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اور الفرکان بھی اس حوالے سے بہت کام کر رہا ہے فریال آصف صاحبہ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اسلام علیکم ایک دفعہ پھرہ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ بہت اور ماشاءاللہ سے لازٹ یئر سے اب تک اور کتنی سکسس ہوئی ہے آپ لوگوں کے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ کافی ہماری ارگنائزیشن گرو کر رہی ہے ماشاءاللہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک جو مشن لے کر اٹھے تھے اس میں ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور جو ہمارا ایک خواب ہے کہ آپ سب کو پتائیں کہ ایڈوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت کی نید ہے بلکل آج جیسے یہ سیو آئی ٹی کی یہ بات ہو رہی ہے تو یہ وہ بیجے جو ہم آج بوئیں گے تو بعد میں ہم یہ فسل کر سکیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی معاشرہ ترقی کری نہیں سکتا ہے اور جب تک کہ ایڈوکیشن پر کام نہ کیا کیونکہ ایک ایڈوکیشن یہ ایک شعور پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر اور کیا چیز ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک تو اللہ نے اتنے وسائل سے نواز آبا ہے اور بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں لیکن صرف ایڈوکیشن کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارا تو دین بھی اقراض سے شروع ہوتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم سب مل کر میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ہماری ایسے ایسے تو بہت سارے ہونا چاہیے کیونکہ جس لحاظ سے آبادی پاکستان کی بڑھ رہی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ اگر ہمیں دوسرے صرف ساؤت ایشین کی جو لٹریسی ریٹ کو اگر ہمیں برابر کرنا ہے تو ہمیں روز کی بنیادوں پر بارہ سکول کھولنے ہوں گے بیس سال تک پھر کہیں جا کے ہم اس لٹریسی ریٹ کو کر سکتے تو الفرقان بہت کوشش کر رہا ہے ایک اچھی میاری تعلیم دینے کے لئے اب کتنی سکول ہو گیا ہمارے ماشاءاللہ چودہ سکول ہیں ایک ہمارا انٹیریر سندھ میرپور بٹھوروں میں ہے ایک ہمارا اورفینج ہے جو ایک طرح کا ہوسٹل ہے جس کے اندر بدین اور انٹیریر سندھ سے بچیاں آتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک میاری زندگی اکتا کریں اور جب ہم سکول کو چھیڑتے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیز خدبہ خد آ جاتی ہیں یعنی ہمیں پتہ چلا کہ جب بچوں کو پڑھانا ہے تو بچوں کے والدین کے ساتھ بھی ہمیں سیشن کرنے ہیں ان کے سہت کا بھی خیال رکھ 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 روز مرہ کہ ان کو کھانا وغیر بھی فرام کرنا ہے تیچر کی بھی ٹریننگ کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں جڑی بھی ہوتی ہے ایک ایک اور بہت بڑا ایشو آتا ہے جب آپ بچوں کو بڑھانی کے لئے تو پھر بھی 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 رکھے مطلب کلاس ہم نے 3-3 مہینے میں کر کے ان کو کلاس 8 تک پہنچایا پھر ان سے ہم نے کہا کہ بیٹا اگر آپ کی شادی بھی ہوتی یا کچھ ہے تو آپ اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھنا ہے تو constantly ان کو آپ کو ایک motivation بھی کرنا ہوتے بچیاں جو ہیں یہ فرقان کی ہو پہ انشاءاللہ وطالہ کون 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 میں میترک کون 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 8 کون ماشااللہ ماشااللہ کسی چل رہی ہیں پڑھائی ہیں بہت بہت خود کچھ زندگی میں کیا کرنا دیکھیں بڑے بڑے دوکٹرز یہاں بیٹھے میں ہمیں بیٹھے تو پانی میں رہنے کا شوق ہے تمہیں نہیں نہیں ڈاکٹری ہوتے ہیں اچھی بات ہے اور آپ نے کیا سوچ ہے زندگی میں کیا کرنا ہے ارمی آفیصر کیا بات ہے کیا بات ہے ما شاء اللہ تو جہاز بڑھانے کا شوق نہیں ہے کسی کو کیوں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں ابھی جیسے فریال صاحبہ بات کر رہی ہیں الحمدلللہ اس مہینے میں میری کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے بہت سارے ادارے اس حوالے سے کام اچانک سے سب نے شروع کیا ہے کہ نہیں ہمیں ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے ہمیں سہت پہ کام کرنا چاہیے ہمیں جہاں ہم روٹی فرام کر رہے ہیں یا جہاں ہم گھر فرام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایجوکیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے آئیں میرے پاس بیت السلام سے جو روبوٹیکس پہ کام کر رہے ہیں اور بقاعدہ روبوٹیکس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں بچوں کو ان کی تعلیم دی جارہی ہے جو کہ بہت اچھی ایک بات ہے کہ بچوں کو آپ دنیا کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں روبوٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں جی حالی میں ابھی آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ آپریشن شروع کی ہیں جی ہاں ربوٹس ہمارے ہیں سر تھوڑا سا میک آپ اوپر کر لیں گے if you don't mind yes جی ربوٹس سے ہم لوگوں نے سرجری شروع کی ہے اور اس وقت تقریباً سولہ سو سے کچھ زیادہ ربوٹیکس سرجری ہمارے ہیں ہوئی ہیں ہمارا پاس تین ربوٹس ہیں اس وقت ماشاءاللہ اور ابھی سکھر میں جو ہمارا سیٹلائٹ unit ہے اس میں بھی لگیں گے ربوٹس اور لڑکانا میں وہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے کیا جلدی ہو جاتا ہے نہیں نہیں دیکھیں ربوٹس میں اور سرجری میں یہ فرق ہے کہ سرجری میں آپ کو ایک بڑا چیرہ لگانا پڑتا ہے ربوٹس میں یہ ہوتا ہے کہ دو تین چھوٹے چھوٹے سراخ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ ڈال کے instruments جو ہیں آپ کنسول پر بیٹھے ہوئے ہیں تیبل وہاں ہے اور یہاں سرجری اور الاج سکھر میں ہو رہا ہے تو یہ یہ possible اور آپ کے پاس اس 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 آپنے پر بے ہوئے ہیں ، جو اپنے جو بہت ٹھیک ہے جو ہم ٹھیک ہے لیکن یہ فرق ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں ماشا اللہ یہ اس میں تقریباً سارے آپ کیوں کہ آپ نے زیادہ کٹا نہیں ہے ٹیشو ڈیمیج نہیں ہوئے آپ نے چار پانچ سراخ کیے اور اسی سے آپ نے وہ کر کے اس کو اور پھر نکال دیا چھوٹا سا لیچے انسیزن دیا کڈنی نکال دیا تو آپ نے اس سے نکال دیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ٹیشو ڈیمیج زیادہ نہیں ہوتے تو مریض جو ہے وہ اپنا جلدی ہی گھر چلا جاتا ہے تو یہ ایک اس میں ہے اس سے پہلے ہم لوگ سرجی کرتے تھے اس میں یہ تھا کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں ضرورت جو ہے اجاد کی ماں ہے بلکل ٹھیک ہے نا یہ وہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جیسے جیسے ضرورت بڑھتی انسٹیٹوٹ جو ہے ہمارا یہ ایک آٹھ بستر سے شروع ہوا یورالوجی ہوتی تھی پھر یورالوجی میں جب عدیب صاحب نے یہ دیکھا کہ یار یہ لوگ آ رہے ہیں رینال فیلیر میں انہیں گردے فیل ہو گئے تو ان کا بھی کچھ کرنا چاہیے تو اس وقت ڈیالیسز شروع کی ہم لوگوں نے اچھا ڈیالیسز کیا ہوتی تھی پہیٹونیل ڈیالیسز ہوتی تھی اس وقت ڈیالیسز کی یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 1975 کے میں 1975 سے ہوتی میں عدیب صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ تو اس وقت پھر ہم لوگ پیٹونیل ڈیالیسز کرتے تھے اور وہ کنٹینیوز ہوتا تھا کہ ایک ڈیپ ہوتی تھی وہ اندر جاتی تھی پیٹونیم میں پیٹ میں اس کو پھر دو گھنٹے رکھتے تھے پھر بھال نکال دیتے تھے پھر وہ فلیوڈ جاتا تھا تو یہ کنٹینیوز چار پانچ روز کا پروسس ہوتا تھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کا یوریا کم ہوا جو کئی لوگ ایکیوٹ فیز میں ہوتے تھے وہ recover کر جاتے تھے اور نہیں جو کرونک تھے اس کے بعد پھر یہ ڈیالیسز مشین آ گئی ڈیالیسز شروع ہو گئی پھر ہمیں لیوارٹری کی ضرورت تھی اب ہمارے پاس full fledged لیوارٹری ہے یعنی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں یہاں یا دنیا میں دیکھیں تو جو ٹیسٹ وہاں ہوتے ہیں وہ ہماری لیوارٹری میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہمارا ہمیشہ سے یہ اہم رہا ہے اور خاص کر کے دیف صاحب کا کہ جو چیز کرو جو بھی کرنا ہے وہ ٹھیک سے ہونا چاہیے واہ اور وہ ہونا چاہیے کہ جو دنیا میں ہوتے ہیں کیا بات اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹ یہاں سے بھار جاتے ہیں اپنا دکھانے تو وہاں سرجنز یہ کہتے ہیں کہ یار آپ یہاں کیوں آئے ہو آپ وہاں ایسا ہی اوٹی کروا لیتے ہیں مجھے یاد ہے آپ کو ایک بہت اچھا قصہ سناوں ایک ینگ لیڈی دیکھتے تو میرا خیال ہے دونوں کیڈنیز کوئی چار چار پانچ پانچ کی لوگ ہی ہو گئیں یہ اتنی بڑی بڑی اور یہ دونوں اور وہ انمیریٹ تھی اور اس کا پیٹ اتنا بڑا تھا لوگ سمجھ رہے تھے شاید پریگنٹ ہے کیا ہے اس نے آکے دکھایا ہمیں دیکھا ہم بھی کافی وہ چل گئے انگلینڈ دکھانے کے لیے وہاں پر ایک انگلینڈ میں یورو سرجنس تھے ویٹفیل ان کو دکھانے گئے تو انہوں نے کہا یار آپ یہاں پر آئے ہو یہ تو ٹائم بھی بہت لگے گا آپ کو اور وہ سارا ہوگا آپ نے وہاں ایسا یو ٹی میں عدیب صاحب کو کیوں نہیں دکھا دیا وہ وہاں سے واپس آگیا واپس آئے تو ایک روز رات کو وہ تقریباً بارہ یا ساڑھے بارہ بجے بلیٹ کرتی ہوئے آئی اور عدیب صاحب بھی تھے وہاں اور بھی تھے اس کو آپریٹ کر کے اگر وہ اس کو اس وقت نہ آپریٹ کرتے وہ نہیں بچتے اس کی وہ کڈنی نکالی گئی پھر بعد میں دوسری کڈنی نکالی جب دوسری نکالی تو معلوم ہوں کہ اس میں کینسر ہے کڈنی میں جب وہ کینسر تھا جب اس کو بائی اپسیز کر کے نکالا تو پھر اس کو ہم نے دو سال تک ڈیالیسیز پہ رکھا ہم نے اس کا کچھ نہیں کیا اس کے بعد اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا اور وہ اب تک زندہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ پیچھانیں گے نہیں کہ یہ پیشنٹ ہے یا کیا ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد ایسے تو بہت سارے کیسیز ہوں گے بہت سارے ایسے تو بہت سارے بہت سارے کیسیز ہوں گے جو چھے بسروں سے شروع کیا ہم لوگ انہیں سولہ بچوں سے شروع کیا اچھا ایک کمرے میں کراچی سے کراچی سے اور آج ہمارے ماشاءاللہ دھائی ہزار سے اوپر بچے ہیں اور ماشاءاللہ کون سی کلاس تک آپ لوگ دو بیج ہمارے میٹرک کر کے نکل چکے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ اور ماشاءاللہ جو ایک جو آگے تک بھی پڑھائیں گے ماشاءاللہ اور ایک سمجھتے ہیں ہماری یہ ہے کہ ان کا شروع ہوا ہے کہ کے بچے ان بچوں سے بات کرتے ہیں کونفیڈنس لیول بڑھتا ہے اسی طرح ہم ہماری پوری ایک ٹیم ہے جو مل کر کام کر رہی ہے جو بارہ سال سے دیکھیں اگر آپ ہمارا جو محنت کر رہی ہیں اکیلے تو شاید آپ کو ہم ہی نظر آ رہے ہوں گے لیکن اس کے پیچھے بارہ سال آپ کی ٹیم میں زیادہ خواتین ہے میں نے نوٹ کیا ہے لیکن اب دوسرے وک آف لائف سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی سے لوگ آ رہے ہیں جیسے جیسے جوان کر رہے ہیں وہ جو ایک بڑے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا مرد اور عورت مل کر جو ایک معاشرے کو لے کر چلتے ہیں تو پہلے تو عورتوں نے شروع کیا اب ماشاءاللہ مرد حضرات بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ جیسے ابھی ہماری راشن ڈرائیو ہوئی تھی جی ابھی ہماری راشن ڈرائیو ہوئی تھی لیکن یہ کی کام ہے جو کہ کافی آگے لے کے چلنا ہے ہائے 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 تک تک ہم بھی تک کی طرف آگئے ہیں کافی حد تک بچوں کے لئے ہم ملٹی میڈیا ہم نے پروائید کیا تمام برانچس کے اندر اور ان کو ہم ترہو وزن کی ترہو ہم ان کے teaching بھی بھی کر رہے ہیں روبوٹکس ابھی ابھی ہم نہیں ریدیوز کر پائے ابھی ہم چاہا رہے ہیں گیمنگ آئی پیڈ آتے ہیں اس میں بچوں کو گیم کی ترہو چیزیں سکھائی جاتی ہیں نمبر اور آلفابیٹ وغیرہ تو وہ ہم انکلوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اب زائی سے باتہ تکنالوجی کا زمانہ آگیا ہے تو ہمیں بھی اس کی طرف آگے لے کے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں ہاں جی بلکل اور یہ پتہ بڑی تکلیف دے بات ہے میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ کہ کچھ ذمہ داریاں حکومت کی ہوتی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جی کراچی میں کم از کم ان کو جو سندھ حکومت ہے وہ بہت سپورٹ ہوتی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ پتہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ دو تین شعبے ہیں خاص طور سے ایڈوکیشن اور سہت اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی جس طرح سے کام ہو رہا ہے وہ تھوڑا ابھی بھی اور زیادہ ہونے کی ضرورت ہے حضرت لاسٹ کوئی آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو بالکل میں بس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں سندھ حکومت کا قائد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کام ہو رہا ہے جی بالکل انہوں نے پتہ ہے کہ یہاں کام ہو رہا ہے عدیب صاحب ہیں یہاں پر اور کام جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے اور آگے پروگرس کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹتے بلکل 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 تو اسے میں نے بتایا کہ یہ ابھی ندیم صاحب بتا رہے تھے ہماری یہ SIUT صرف اب urologی اور nephrologی نہیں ہیں بلکہ یہ پورا میڈیکل کامپلیکس بن گیا ہے ماشاءاللہ یہاں جی آئی بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ بھی ہے ریبوٹک بھی آگیا ہے nephrologی ہے gastroenterology ہے اور جو نئی ایڈیشنز ہے وہ یہ ہمارے ہیں جو بلکل چھوٹے بچے ہیں جی اب دیکھیں تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار بچے جو ہیں ہر سال پیدا ہوتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی کھاٹ میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے کونجنائٹل ڈیفیکٹ اس میں صرف چار یا پانچ ہزار بچے ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا یہی سوچ کے اچھا ٹریٹمنٹ ہے بھی بہت مہنگا اس کا ایک بچے کا تقریباً پانچ سے دس لاک روپے تو خرچ ہوتا ہی ہے بلکل اور اس کے بعد پھر دوائیاں آلہ گئے ہیں جی دوائیاں آلہ گئے ہیں اور اس کے ایکوپنٹ بھی اچھے خاصے مہنگے ہیں تو ہم نے یہ بشیر داؤود نے ہلپ کی بیلڈنگ بایرا بن گئی اب وہ بیلڈنگ کے لیے ایکوپنٹ چاہیے ہمیں جو آ بھی گئے ہیں لیکن کیونکہ ہسپتال بڑا ہے اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی اسی لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو کو ایکوپنٹ کرنے کے لیے 2.5 بلین روپیز کی ضرورت ہے سر کوئی علا کا بندہ اس وقت سن رہا ہوگا دنیا میں کہیں پہ بلکل ام شور کہ آپ لوگوں کا ویسی اتنا نام ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی قول آئی جائے گی اسی لئے ہم نمبر چلا رہے ہیں جی دونوں طرف کے نمبر ہم چلا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ یہ جو بچے ہیں ان کا بھی وہ دیکھیں ڈاکٹر بننا چاہتی ہے وہ آرمی میں جانا چاہتی ہے وہ چارٹڈ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے ان کے خواب پورے کرنے ہیں جب معاشرہ ساتھ دے گا ہمارا اور لوگ آب ہی رہے ہیں لیکن جو ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کے لئے ایسے کیمپسز ہوں ایسی بیلڈنگز ہوں کہ کوئی میاری سکول سے کمنا ہو ہر فیسلیٹی ہم اس پہ دے یہ اسی وقت ہوگا جب کمیونیٹی ہمارا ساتھ دے گی وہ آگے بڑے گی اور الحمدللہ لوگ دے رہے ہیں چارٹی کا جذبہ سب کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن ان بچوں کے خواب پورا کرنے کیلئے کمیونیٹی کو آگے آنا ہوگا بالکل آگے آنا ہوگا ہم ایسے چاہتے ہیں کہ ہم یہ سولہ بچوں سے ہم کئی لاک بچے کریں چودہ سکول سے ہم کئی ہزار میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بچے اور کم ہو کیونکہ گورنمنٹ اس چیز کو وہ اٹھا لیں اور آپ کو کہیں کہ آپ لوگ یہ سکتے ہیں ہم گورنمنٹ بیوڈنگ ملیں ہمیں اس طرح کی بلکل اگر کوئی سن رہا ہے تو پلیز ہم آپ کر سکتے ہیں ہمارے تو پیکجز بھی بڑے سکتے ہیں گورنمنٹ دیکھیں پیچھے نہیں ہٹے گی اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کیسی پروگریس جل رہی ہے تو وہ ہلپ کرتے ہیں آپ بلکل رپورٹ اگر سبمنٹ کریں تو اس میں they help you Thank you so much doctor Thank you so much for coming آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ Thank you so much for coming آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ Thank you so much for coming ہم جانیں چھوٹی سی بریک پہ throughout جو ہے وہ numbers چلتے رہے ہیں website چلتے رہے ہیں اور اگر میرا کوئی دوست مجھے کہیں دنیا میں دیکھ رہا ہے اس وقت اور وہ اس حوالے سے کوئی help out کرنا چاہتا ہے مجھے personally message کریں میں آپ کا message آکے convert کر دوں گا یا آپ کی طرف سے اگر کوئی مدد ہے تو میں بیچ میں ایک bridge بن جاؤں گا چھوٹا سا پورا سال انتظار تھا مجھے بے سمجھا میں تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کا نہیں دیں جس نے جو کرنا تھا کریں لاکھوں عوام کو دینے کا جنمہ ہمیں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچھا نعرہ لگے گا تو فارہ چلے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں